آج کل کے دور میں ہر شخص یہ حقیقت جاننے کی جس یوں میں ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے یعنی آخری زمانے میں کیا ہوگا چاہے وہ مسلمان ہوگا یا غیر مسلم بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے قیامت ہوگی اور اس سے پہلے امام برحق امام مہدی علیہ السلام کا ظاہور بھی ہوگی آخری زمانے کے متعلق ہمارے بیہمبر اور کچھ آئیماں کے احادیث موجود ہیں جنہیں ہم آخری زمانے سے پہلے کے نشانیاں بھی کہہ سکتے ہیں نمبر ایک آخری زمانے میں میری امت کے سروت مند لوگ سیر و تفریق کے لیے آج پر جائیں گے اور درمیانے تب کے گئے لوگ تجارت کے لیے آج کو جائیں گے نمبر دو آخری زمانے میں واجہ ساز گانا بجانا عام ہوگا طلاق عام ہو جائے گی رشوت پر قمدن کاروبار ہوں گے نمبر تھی امام مہدی کے ضرور سے پہلے دین کو دنیا کے پدلے بیچا جائے گی خیانتکار کو امین اور امین کو خیانتکار کہا جائے گی نمبر چاہ آخری زمانے میں بھیوی اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی عزت دار مرد غصے سے بپھرے ہوں گے اور برمنا اللہ کی نافرمانی ہوگی نمبر پانچ آخری زمانے میں مرد عورت کی شباہت اختیار کریں گی اور عورتیں مرد جیسا لباس شباہت اختیار کریں گی اور مرد عورتوں سے مشفرے کریں گی نمبر چھے آخری زمانے میں ایسی اقوام ظاہر ہوں گی کہ اگر ان کے خلاف بولو گے تو قتل کر دی جاؤ گی اور اگر خاموشی اختیار کرو گے تو آگر رو نہیں رہے گی نمبر ساتھ آخری زمانے میں کچھ اقوام امام کا وال لوک لیں گی عزتوں کو پامال کریں گی اور نوام کا خون بہایا جائے گی نمبر نو آخری زمانے میں نمازیوں کی صفحیں لمبی ہوں گی مگر دل جدا ہوں گی اور آپس میں کھڑے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گی نمبر نو آخری زمانے میں گانے کے احلا دھولت باجے عام ہوں گی شترانج عام ہوں گی عمر بالمعروف سے انکار کیا جائے گا اور کسی کو برائی سے نہ روکا جائے گا نمبر دس امام مہدی کے ظہور کے ساتھ بہت زیادہ زلزلے آئیں گے سردی بہت زیادہ بڑی گے اور ایسا قتل و فساد ہوگا کہ امام کے قیام تک لوکے گانے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فسادہ سے محفوظ فرمائے موسیقی 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 موسیقی